اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو علم اضافے کی دعا ربی زدینی علماء ترجمہ اے میرے علم اضاف فرما آج ہم اپنے پچھلے سارے سبب کی دھرائی کریں گے اس کے بعد اپنا نیا سبب پڑھیں گے تعاوز سب سے پہلے ہم کیا کریں گے فولد یور آرمز تعاوز اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ترجمہ میں پنہ مانگتی ہوں اللہ کی شیطان مردوس سے تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ترجمہ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اب ہم پڑھیں گے اسمال حسنا الرحمن بڑا مہربان الرحیم بہت رحم کرنے والا الرحمن الرحیم بہت رحم کرنے والا الملک بادشاہ الملک بادشاہ القدوس القدوس برائے سے پاک ذات القدوس برائے سے پاک ذات اب ہم پڑھیں گے پہلا کلمہ پہلا کلمہ تغیب تغیب معنی پاک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ترجمہ اللہ کے سوا کوئی بادہ کے لائق نہیں حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اب ہم دوبارہ سے پڑھیں گے پہلا کلمہ تغیب تغیب معنی پاک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ترجمہ اللہ کے سوا کوئی بادہ کے لائق نہیں حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اب ہم پڑھیں گے سورے کوسر بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا اعطوین کل کوسر فصول لی ربی کا ونح انہا شان اکا ہوا ال ابت اب ہم پڑھیں گے کھانا کھانے سے پہلے کی دعا بسم اللہ وعلا برکت اللہ ترجمہ میں اللہ کے نام سے اور اللہ کی برکت پر کھانا شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے اور اللہ کی برکت پر کھانا شروع کرتا ہوں اب ہم پڑھیں گے کھانا کھانے کے بعد کی دعا الحمدللہ اللہ اطعمنا وسقونا وجعلنا من المسلمین ترجمہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں کھلایا پلایا اور مسلمان بنایا اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں کھلایا پلایا اور مسلمان بنایا اب ہم پڑھیں گے اپنا نیا سبق بلندی پر چرتے وقت کے اسکار اس کا مطلب یہ ہے جب ہم سیوریوں پر اوپر چرتے ہیں اس وقت کی دعا اللہ اکبر اللہ اکبر اب ہم اس آر دوبارہ پڑھیں گا اللہ اللہ اکبر نیچے اترتے وقت کے اذکار اس کا مطلب یہ جب ہم سیوریوں سے نیچے اتر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت کونسے دعا پڑھتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایک بار پھر سے پڑھ لیں گے بلندی پر چرتے وقت کی دعا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر بلندی سے نیچے اترتے وقت کی دعا سبحان اللہ سبحان اللہ اپنا خیالے کیے گا ہوگی اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اب ہم اسلامیت کے اپنے سوالات کی دھورائی کریں گے now take out your اردو ور بک آپ اپنی اردو کی ور بک کی کتاب نکالیں اور open the page نمبر 6 and صفحہ نمبر 6 open کریں گے اب ہم اپنے پہلے پچھلے سوالات کی دھورائی کریں گے سوال نمبر ایک تھا ہمارا قرآن پاک کس نبی پر نازل ہوا قرآن پاک خاتم النبین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا سوال نمبر دو تھا ہمارا قرآن پاک کی سب سے بڑی صورت کونسی ہے قرآن پاک کی سب سے بڑی صورت سورے پکرا ہے سوال نمبر تین تھا ہمارا قرآن پاک کی سب سے چھوٹی صورت کونسی ہے قرآن پاک کی سب سے چھوٹی صورت سورے کاؤسر ہے گوڈ آپ نے یہ تینوں سوالات پچھلے دفع پڑھے تھے پچھلے ہفتے پڑھے تھے آپ نے ان سوالات کی دھورائی کرنی ہے اور آج ہم اپنے آگے کے تین سوالات یاد کریں گے سوال نمبر چار ہے ہمارا قرآن پاک کی سب سے پہلی صورت کونسی ہے قرآن پاک جو سب سے پہلی صورت اس کا نام کیا ہے سورے فاتح جب میں آپ سے پوچھیں گی کہ قرآن پاک کی سب سے پہلی صورت کونسی ہے تو آپ اس کا جواب کیا دیں گے سورے فاتح سب اس کے ساتھ یاد کریں سورے فاتح میں سے آپ سے پوچھیں گی قرآن پاک کی سب سے پہلی صورت کونسی ہے تو آپ جواب کیا دیں گے سورے فاتح سورے فاتح قرآن پاک کی سب سے پہلی صورت کونسی ہے سورے فاتح شاباش اور قرآن پاک اب ہمارا سوال نمبر پانچ ہے قرآن پاک کی سب سے آخری صورت کونسی ہے آخر کا مطلب سب سے راست میں آتی ہے وہ سورت کونسی ہے سور ناس جب میں آپ سے سوال پوچھیں گی قرآن پاک کی سب سے آخری سورت کونسی ہے تو آپ اس کا جواب کیا دیں گے سور ناس قرآن پاک کی سب سے آخری سورت کونسی ہے سور ناس اور قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت کونسی ہے سور فاتحہ اور قرآن پاک کی سب سے آخری سورت کونسی ہے سور ناس شاباش اب مجھے یہ بتائیے قرآن مجید میں کتنے پارے ہیں قرآن مجید میں کتنے پارے ہیں تیس پارے تیس قرآن مجید میں کتنے پارے ہیں تیس قرآن مجید میں کتنے پارے ہیں تیس قرآن مجید میں کتنے پارے ہیں تیس ویری گوڈ آج ہم نے تین سوالوں کا تعریف مست نے آپ کو دیا اور ہم نے تین سوال یاد کیے پہلا سوال تھا ہمارا قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت کونسی ہے سورہ فاتحہ قرآن پاک کی سب سے آخری سورت کونسی ہے سورہ ناس اور قرآن پاک میں کتنے سے پارے ہوتے ہیں کتنے پارے ہوتے ہیں تیس اچھا آپ کنفیوز مت ہوئے گا میں اس نے پہلے قرآن پاک کا پھر میں اس نے قرآن مجید کا ہم قرآن مجید بھی بولتے ہیں اور ہم قرآن پاک بھی بولتے ہیں اس میں کوئی کنفیوز ہے نہیں جب میں آپ سے پوچھیں گے قرآن مجید کی سب سے پہلی صورت کونسی ہے تب بھی آپ یہی بولیں گے سورہ فاتحہ اور جب میں آپ سے پوچھیں گے قرآن پاک کی سب سے پہلی صورت کونسی ہے تب بھی آپ کنفیوز نہیں ہوئے گا اس کے میننگز بھی ہیں کہ سورہ فاتحہ سوڈنٹس آپ کو کیا کرنا ہے یہ سارے سوالات آپ کو روز یاد کرنا ہے روز آپ کو ایک نیا سوال یاد کرنا ہے ٹھیک ہے اور اپنے پچھلا کام دھورانا بھی ہے اور سارا کام یاد کرنا ہے اور اپنے پیرنٹس کو سنانا بھی ہے اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ